اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی سوڈیو میں ہم بات کریں گے تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا ساخت ہے ٹرانس جنڈر بل جو پاس ہوئے ہیں اس کا کیا مطلب ہے وہ بل کیا ہے اور ابھی تک کام پر پہنچے اب اپروو ہوئے کی نہیں ہوئے دیکھیں یہ معاملہ جو ہے یہ دو دار اٹھارہ مئی دو دار اٹھارہ سے چل رہا ہے ابھی جو ہے یہ قومی اسیمبلی سے اپروو ہو گیا ہے ٹھیک ہے اگر یہ سینٹ میں بھی جاتا ہے بل اور وہاں سے بھی اپروو ہو جاتا ہے تو یہ ایک لیگل قانون بن جائے گا پاکستان کا ٹرانس جنڈر ایکٹ بل جو ہے یہ کیا ہے ابھی ہم آگے ویڈیو میں بات کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ٹرانس جنڈر بل کیا ہے اس بل میں یہ ہے کہ جو کچھ جو پیداشی لوگ ہوتے ہیں جو جن میں عورت کی خصوصیات مرد ہوتے ہیں لیکن عورت کی خصوصیات ان میں زیادہ ہوتی ہیں مطلب ان کے رہنسین ان کی ایکٹنگ اور ان کا مزاج ان کی باتیں ان کی آواز ان کا فیس بھی جو ہے وہ ان سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے اور کچھ لڑکے بھی ایسے ہوتے ہیں جو لڑکیاں کی صفات ان میں زیادہ ہوتی ہیں اور کچھ لڑکیاں ایسی ہوتے ہیں جن میں لڑکوں کی صفات زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب بل میں یہ چیز ہے کہ اگر کوئی بھی مرد یا کوئی بھی عورت ایسی ہے جس میں ایسی صفات ہیں تو وہ اپنی یعنی جینس جسے ہم سیکس کہتے ہیں اسے چینز کر کے تبیل کروا سکتی ہے کسی بھی میڈیکل بورڈ میں جا کر اور ٹرانس جنڈر ہو سکتی ہے مطلب کہ اگر کوئی مرد ہے تو وہ عورت بن سکتا ہے اور کوئی عورت ہے تو وہ مرد بن سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہ بالپاس ہو گیا ہے وہ نادرہ میں جا کر کاغذوں میں یعنی کہ اپنا جو ای ڈی کارڈ ہے وہ بھی بنا سکتی ہے اور اگر کوئی بائی برت کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس پر صفات کچھ نظر آ جاتی ہیں تو اس ٹیم بھی وہ اس ٹیم میں جنس اپنا تبدیل کر کے اس کو نادرہ میں ریجسٹر کروا سکتے ہیں باقی جو بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی جنس چینز کرواتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ لیں آپ گوگل دیکھ لیں اس میں بہت ساری ایسی اگزیمپلز بھی ہیں جو اپنی جنس چینز کرواتے ہیں اس سے ہوگا کیا اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں دیکھیں اگر ایک لڑکا ہے وہ اپنی جنس چینز کروا کے لڑکی بن جاتا ہے تو وہ it means کہ وہ لڑکیوں کی کمیونٹی میں جا کے بیٹھ سکتا ہے ان سے مل سکتا ہے سلام دعا جا کے ان سے کر سکتا ہے لیکن اگر لڑکا ہے وہ لڑکیوں کی کمیونٹی میں بیٹھ گیا اس کی شادی ہوگی تو وہ لڑکا تو بن جاگے لیکن اس میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ نہ بی بی بورن کر سکے گا نہ مطلب کچھ مطلب پہ پوپولیشن بھی سے انکریز ہو جائے گی دوسرا ایک یہ گناہ بھی بہت سکتا ہے اپنی جنس چینز کرانا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بندے کی طرف بندے کی اوپر ازمائش بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بیل جو ہے ویسے بہت غلط ہے اسی طرح ایک اگر عورت ہے جس میں مرد کی صفات زیادہ ہیں تو وہ عورت بھی مرد کی صفات زیادہ ہیں تو وہ عورت بھی مرد بن سکتی ہے اور وہ کس بھی مرد سے شادی بھی کر سکتی ہے بائی لاؤ بھی شادی کر سکتی ہے اور حکومت نے یعنی اس بل نے ان کو اجازت دے دیا ٹھیک ہے اس پہ ہوا کیوں یہ یہ ہوا اس وجہ سے کہ ٹرانسزنڈر نے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا تھا ٹھیک ہے اور اتجاز کر رہے تھے وہ کافی ٹائم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمیں کو نیشنلٹی دی جائے ہمارا کوئی اس دنیا میں رہنے کا کوئی ہمیں عزت دی جائے اور ہمیں ہمارے داروں میں کوئی جوپز رکھی جائیں اور مطلب کسی لیاس سے دیکھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ان کو بھی یہ چیزیں دینی چاہیے یہ حکومت کا کام ہے لیکن انفرچنیٹلی یقین کریں ہم مسلمان ہیں لیکن ہم نام کی مسلمان ہیں دیکھیں آپ کوئی ٹرس جنڈر دیکھ لیں کہ یہ روڑ پہ بھی جا رہا ہوتا ہے تو دیکھیں اس کو تنگ کرنے والے ایک ٹرس جنڈر ہے یا کوئی سا خواجہ سیرا وغیرہ ہیں تو وہ اس کو کتی گندی نظر سے دیکھتے ہیں کتی گندی نظر سے دیکھتے ہیں اس کو چھوڑے میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا ٹھیک ہے تو یہ کچھ غلطیاں کچھ ہمارے مردوں میں بھی ہیں جو وہ اتنے اب میں کیا کہوں میں اس میں زیادہ بات چیز نہیں کرنا چاہتا سب کو پتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ نافذ نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھ لیں کہ دیکھیں یہ ایک قسم کا لڑکا لڑکے سے شادی لڑکی لڑکے سے شادی یہ چیز ہو جائے گی یہ بن جائے گی نہ بچہ پیدا کرسے گی پپلیشن ڈگریز ہو جائے گی اسلام کے خلاف ہے اسلام کی بربادی ہے مذہب کی بربادی ہے دیکھیں یہ بہت سارے فورن کنٹریز بھی ہیں کچھ کنٹریز میں یہ چیز اللہ ہو ہے لیکن بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جس میں یہ چیز اللہ ہو نہیں ہے اور وہ بھی جن کنٹریز میں اللہ ہو ہیں آپ وہ دیکھیں تو وہ بقاعدہ ایک میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے ان کا ٹیسٹ کرتا ہے اور اگر اس چیز کے وہ قابل ہوں پھر جا کے ان کی ٹرانسجنڈرنگ کی جاتی ہے ان کا جنڈر چینج ہیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر میں ہوں میں اپنی اگزمپل بھی نہیں دینا چاہتا ہے اس معاملے میں اگر کوئی لڑکا ہے کوئی مرد ہے وہ اسی طرح جائے گا ہسپیٹل میں جا کے کہے گا کہ میں اپنا جو ہے وہ ٹرانسجنڈر اپنے آپ کو کہنا چاہتا ہے مطلب کہ میں اپنی جیس چینج کرانے چاہتا ہوں تو وہ ڈاکٹر کو اللہ ہوگا لگلی وہ اس کا ٹرانسجنڈر چینج کر دے گا اور وہ باہر نکل کے کسی بھی سے بھی شادی کر سکتا یا کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز غلط ہے ابھی بھی میرا کولیگ ہے اس نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ اسی طرح یہاں پہ ایک جگہ ہے تو وہاں پہ بھی ایک ٹرانسجنڈر ہوا تھا ان کے آنکوں کے سامنے مطلب مینز کے وہ یہی کہہ رہے تھے مطلب اس ٹھیک ہے یہ لیگلی بھی نہیں تھا لیگلی نہ ہونے کے باوجود دیکھیں یہ ٹرانسجنڈرنگ ہو رہی ہے جب یہ لیگل ہو جائے گا تو کچھ ٹرانسجنڈرنگ ہوگی کتنے جنڈر چینج ہوں گے اس نے مجھے ہمیں بتایا کہ پتہ نہیں اس ٹھیک ہے یہ پہلے کی بات ہے چار پانچ ساال پہلے کہ اس ٹھیک سے پچیس سے تیس ہزار پیا مطلب نارمل سے انہیں نے ڈاکٹر نے لیا تھا خفیہ طور پر اور اس کی جنڈر چینج کر دیا تھا اور وہ اسی طرح شادیوں میں جا کے ناشتے تھے اور اس طرح آج کل تو آپ دیکھ لیں کہ پیسہ کمانے کے لیے بھی مرد عورتیں بن رہی ہیں مطلب کہ وہ مطلب کہ بس ٹھیک ہے ہو گیا وہ پہن لیتی ہیں اور مطلب اپنا ہولیا چینج کر لیتی ہیں لڑکیوں کا لباس پہل لیتی ہیں سب کو جو ان میں ہوتا ہے وہ سب کچھ اپنی چیزیں کمپلیٹ کر لیتی ہیں اور جا کے شادیوں میں ناشتے ہیں لڑکے بھی اور اسی طرح تو یہ ایک بڑا غلط ہے دیکھیں بہت غلط ہے یہ ٹھیک ہے تو میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ مومیت کہتا ہوں کہ آپ کو جو ٹرانس جنڈر بھی ایکٹ ہے یہ سمجھ آگیا ہوگا اس کے پیچھے کی ریزن بھی سمجھ آگیا ہوگی کیونکہ خواجر شراؤں کا بہت بڑا ایک طبق ہے جنہوں نے یہ پروٹیش کیا تھا اور اپنی کمپلینٹ دائر کی تھے کہ ہمیں بھی کچھ تحفوظات دیے جائیں کسی حد تک وہ بھی ٹھیک ہیں ٹھیک ہے حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے کچھ مطلب کہ آفیسیس میں ان کے لیے جگہ رکھیں وہ کام کر سکیں اور کہ ظاہری بات ہے ان کو پیٹ تو انہوں نے بھی پال لائیں ٹھیک ہے اگر ان کو یہاں سے یہ جگہ نہیں ملے گی مطلب کہ آفیسیس میں ان میں جوب نہیں ملے گی کوئی نہیں رکھے گا نہیں تو پھر وہ غلط کام کی طرف چلے جائیں گی غلط کام کریں گی اور ڈانس کریں گی اور مجرے وغیرہ آپ دیکھ لیں کہ سر یہ چیز بہت زیادہ ہے کسی کی بھی شادی ہوتے ہیں تو مجرہ کرانے کے لیے لے گئی ہیں یہ خسرہ ٹائپ یا مورہ ٹائپ یا اس طرح منگواتے ہیں اور اللہ علم بہت گند گدے کام کرتے ہیں اور کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ریالیٹی ہے اور جو کہ تل ریالیٹی ہے ابھی کوئی اگر آئیسا کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے کیونکہ ایک دن ہم سب نے مرنا بھی ہے اللہ تعالیٰ کو جان بھی دینی ہے ٹھیک ہے تو بس یہ امید کرتوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ آگئے ہوں گے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اگر آپ کو مزید اس قسم کی ویڈیو چاہیئے اور آپ کو پسند آرہی ہیں تو میرے اس چینل کے ساتھ جوڑی دے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ